اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ہے آج جو ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کوٹ کا تو میں وہاں پہ موجود تھا تو فیصلہ جو ہے وہ یہ نواز شریف کی پھر قسمت ہے اور حکومت کی بدنیتی ہے کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے جتنا اس کو تیری سے کر رہے ہیں تو ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ کل یہ پیٹیشن دائر کی گئی تھی اور ریکویسٹ کی گئی تھی کہ کل ہی سنا جائے کیونکہ نواز شریف کی طبیعہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہے اور ایک ایک گھنٹہ اس کے لیے بہت اہم ہے تو خیر کل انہوں نے ساڑھے تین بجے پیٹیشن دائر کی گئی تو ساڑھے تین بجے اس کی سماعت ہوئی اور سماعت ہونے کے بعد آج کے لیے نوٹس ڈال دیا گیا ٹھیک ہے جی اور پھر حکومت نے جو ڈیلینگ ٹیکٹر استعمال کیے ہیں حکومت نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی لہور ہائی کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہی نہیں حالانکہ یہ ہمارے جو جونئر وکلاہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا ہے اور میرا نام ڈالا گیا ہے میں لہور میں ہوں منصفوان کے نام سے تو میں لہور میں کیس لہور ہائی کورٹ میں کیس کر سکتا ہوں چیلنج کر سکتا ہوں یہ یعنی کہ کوئی لمبا چوڑا بات لمبی چوڑی نہیں تھی کہ جس کے اوپر چھ سات گھنٹے اور پورے ڈیڑھ دن لگا ہے ڈیڑھ دن لگا ہے اس کے اوپر فیصلے کے اوپر کے جورس ڈکشن ہے کے نہیں بھئی اسلام آباد کے انہوں نے الزام لگا دیا اسلام آباد میں تو نواز شریف تب جائے نا کہ جب وہاں پہ جو اس کے کیس پینڈے گئے اس حوالے سے بات ہو یہ تو حوالہ یہ تو حوالہ تھا ای سی ال میں کہ نام ای سی ال میں کیوں ڈالا گیا ہے ایک زک کنٹرول لسٹ میں تو یہ ایک انتظامی آرڈر تھا جس کو ہم نے لہور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کرنا تھا کیونکہ نواز شریف کی شباز شریف کی لہور میں رہائش ہے تو وہ یہاں پہ کر سکتے تھے اور یہ صرف پانچ منٹ میں ہمارے عام کے اس سمیں پانچ منٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ اس لہور ہائی کورٹ کو جرس ڈکشن ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کرتی لیکن حکومت چونکہ ڈلے چاہ رہی ہے اور فیس سیونگ چاہ رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے نواز شریف سے دشمنی کا پورا ثبوت دے رہی ہے اس لیے حکومت نے یہ اپلیکیشن ڈال دی کہ جی آپ کو جرس ڈکشن ہی نہیں ہے حالانکہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جونئر وکیلوں کو بھی پتہ ہے کہ جرس ڈکشن لہور ہائی کورٹ کی بنتی ہے پھر آج اس کے اوپر جو ہے نا عدالت کو چاہیے تھا کہ آج ہی عدالت جرس ڈکشن کا بھی فیصلہ کر دیتی اور جو نواز شریف کے ایکزٹ کنٹرول لسٹ والا ہے اس کا بھی فیصلہ کر دیتی تو بہرحال پھر بھی یہ حکومت کی جو یہ لہور ہائی کورٹ کی میربانی ہے کہ انہوں نے کل کا دن رکھا ہے پہلے تو یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ یہ پیر والے دن ہوگی منڈے والے دن تو تب تو مجھے بڑا یقین کریں تھوڑا سا غصہ بھی آیا افسوس بھی ہوا کہ ایک آدمی ہے جو ایک ایک گھنٹے کے لیے کر رہا ہے اور تین دن کی ڈیٹ پڑ گئی ہے ہفتہ اتوار اور پھر پیر تو بہرحال پھر بعد میں اس کی کورٹشن کی گئی ٹی وی چینل پہ یہی پھیلا کہ جی پیر والے دن کی ڈیٹ ہے مجھے ابھی فون بھی آ رہے ہے کہ سر جی اس کی اوپر بتائیں پیر والے دن ہے تو ان کو ہمیں بتا رہا ہوں کہ نہیں پیر نہیں کل سہچڑے کوئی اس کی اوپر جو ہے نا وہ بحث ہوگی اور اس میں نو ڈاؤٹ ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے اور اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو یہ کیس پانچ منٹ میں فیصلہ ہو جائے کہ ای سی ایل پہ مشروط طور پہ جو حکومت نے اجازت دی ہے کہ ای سی ایل ہٹانے کے لیے مشروط طور پہ اور ساڑھے ساتھ عرب روپے کا بانڈ مانگا ہے اس نیازی حکومت نے یہ بالکل ہی غلط ہے اور یہ نوائی اس وجہ سے اس وجہ سے یہ سارا ڈیلے ہو رہا ہے تو جناب عمران خان صاحب کو یہ اب انسانی ہمدردی کی ہمارے ساتھ عمران خان بات نہ کرے اب چونکہ عدالت فیصلہ کر رہی ہے تو عمران خان کی بدنیتی سامنے آ چکی ہے عمران خان نے جو بدنیتی کرنی تھی جتنا ڈیلے کرنا تھا وہ آ گیا ہے اب جو ریلیف ملے گا نواز شریف کا صاحب کو تو عدالت میں ملے گا اس میں عمران خان کی کوئی میربانی نہیں ہے کوئی کابینہ کی میربانی نہیں ہے اس انہوں نے جو گند ڈالنا تھا ساڑھے ساتھ عرب روپے کا بانڈ مانگ کے وہ انہیں گند ڈالا ہے اور اب انشاءاللہ اسی گند کو کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ صاف کر دے گی اور نواز شریف صاحب امید ہے کہ کل شام کو یا پرسو ارلی مارنے گے انشاءاللہ اپنی صحت کے لیے جائیں گے پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں لیکن اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران صاحب نے اپنی بدنیتی کا جو اظہار کیا ہے اور اس طرح فروغ نسیم جو پرویز مشرف کا وکیل رہا ہے وہ مارا جو وزیر قانون ہے جو اس کی وقالت کرتا رہا ہے کہتا ہے میرے سے پرویز مشرف کا سوالی نہ پوچھو ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ ان کو آپ نے کیوں جانے دیا ہے کہتا ہے مجھ سے وہ سوالی نہ پوچھو پھر ظلفی بخاری کا پوچھا گیا اس سوال کا بھی جواب اس نے نہیں دیا بھئی ظلفی بخاری کا تو عمران نے کہا میں فون کر کے میں ہولڈ کرتا ہوں اور اس کا نام ای سیل سے نکالو وہ کیسے نکالا گیا بہرحال یہ انصاف حکومت میں بے انصافی جو ہے نا وہ سریعام ہو رہی ہے سریعام انصاف کی حکومت میں بے انصافی سریعام ہو رہی ہے اور سب کو یہ پتہ چال گیا ہے کہ یہ تقریروں والی سرکار ہے عمل ان سے بالکل اتنا بھی زیرو جتنا بھی نہیں ہو رہا یہ کوئی عمل عملی حکومت عملی طور پر نکام ہو چکی ہے کوئی بھی شعبہ ہو یہ صرف تقریروں والی سرکار ہے تقریروں والی سرکار ہے